اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفراتہو میرے پیارے بھائیوں اور مجھے پڑھتے میں رہ کر سننے والی میرے بہنوں آپ سب کو ہمارے چینل قرآن اور حدیث کی باتیں میں خوش آمدین خواتین و حضرات ہماری آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان عورت کو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں روزانہ آسمان سے بارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر کی فرشتے زیارت کرتے رہتے ہیں نمبر دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالغ عورتوں کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ پردہ نہ کریں اس کا حوالہ ہے ابو دعود نمبر تین اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے آپ کو نامہرم مرد کی نظر سے بچائے گی توزخ کی آگ اسے نہ جلائے گی نمبر چار عورتوں کے بارے میں اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے کہ جب تم گھر کے باہر نکلا کرو تو تم اپنا جسم چھپا کر یعنی پردہ کر کے نکلا کرو سورہ نور آیت نمبر اکتیس نمبر پانچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو نمبر چھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیاں یعنی لڑکیوں کو برا نہ کہو بیٹیاں تو جنت کے پھول ہیں ابو دعود نمبر سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جس وقت وہ بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جانک جانک کر دیکھتا ہے ترمزید شریف نمبر آٹھ حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ اگر ایک بال کسی عورت کا کسی نام مہرم کو نظر آ جائے تو ایک ہزار فرشتے اس ایک بال کی وجہ سے لانت بیجتے رہتے ہیں اس عورت پر نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردوں کی طرح شکل و صورت اختیار کرنے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی نشائی صریف نمبر دس جس نے کسی کمواری لڑکی سے زنا کیا تو گویا اس نے ستر ہزار شادی شدہ عورتوں سے زنا کیا نمبر گیارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اتنا مال رکھتا ہے کہ وہ نکاح کر سکے اور پھر بھی وہ نکاح نہ کریں تو وہ ہم میں سے نہیں ہے بحاری شریف نمبر بارہ کافر عورت سے زنا حرام ہے چاہے وہ راضی ہی کیوں نہ ہو اور اس بات کا جائز ہونے کا خیال بھی کفر ہے فتوہ رزویہ صفحہ نمبر نو سو اسی نمبر تیرہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو حفاظت میں لے لیا نمبر چودہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرو چاہے مہر دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹی ہی کیوں نہ ہو نمبر پندرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے جو خود کی عزت میں پاک ہو اور اپنے شہر کو چاہنے والی ہو ابن ماجہ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی بہتری کے لیے فرمایا ہے کہ لڑکیاں اپنے بہتر راستے کے لیے سورہ اضحاب کی تلاوت کیا کریں اس سے انشاءاللہ طرح ان کی ہر مراد پوری ہوگی تو خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل قرآن اور حدیث کی باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس پر کلک کر کے ہمارے چینل قرآن اور حدیث کی باتیں کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن جو گنٹی کا بٹن ہے اس پر کلک کرنا نہ بولیں کیونکہ اگر آپ نے بیل آئیکن پر کلک کیا ہوگا تو ہم جو ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اپنے اس قرآن اور حدیث کی چینل یوٹیوب کے چینل پر اس کا جو نوٹیفکیشن آپ کو میسج کے ذریعے ملتا رہے گا اور ہماری فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مزن نہیں ہوگی